السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ دو آج جو ریسرچ آپ سے شیئر کرنا جا رہا ہوں اس کا تعلق ہے کہ ہندوستان جس میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سری لنکا یہ تمام علاقہ جو ہے بھوٹان نیپال اس ساوے علاقے کے اصل رہنے والے رہائشی سٹیزنز باسی شہری کون لوگ ہیں دو ورڈز آپ نے عام طور پر سنے ہوں گے آرینز اور ریویڈینز جو لوگ آرین اور ریویڈینز کے خلاف ہیں آج کل بہت زیادہ مین سٹریم میں وہ اس چیز کا بہت زیادہ شور کر رہے ہیں اور پرچار کر رہے ہیں کہ آرین اور ریویڈینز کوئی چیز نہیں ہے یہ برٹش نے بنایا تھا تاکہ ڈیوائیڈ اور رول کر سکیں اور جب بھی میں نے اس پر بات کی تو ان لوگوں کی طرف سے ایک شدید رد عمل کا اظہار آیا اور آپ چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ ہندو کون ہیں اور ہندوستان کہاں سے آئے اور یہ بہت پہلے نہیں آئے یہ چار ہزار سال سے بھی کم عرصہ ہوا ہے انہیں ہندوستان کی سرزمین میں قدم رکھے ہوئے اور یہ سمجھتے ہیں کہ جدی پشتی یہیں سے رہ رہے ہیں اور سب کو کہتے پھرتے ہیں اپنا ڈیانے کراؤ پھر ڈیانے تو آپ بھی کرا لے آپ کی بھی کہیں اور سے ہی اصل نکلے گی اور نکل رہی ہے جیسا کہ ریسرچ سامنے آئی ہے یہ جھوٹی ریسرچیں بنا بنا کے لوگوں کو پولٹیکلی سناتے رہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے دنیا میں جو ریسرچ ہو رہی ہے وہ تو اس کے بارے میں کچھ اور ہی کہتی ہے وہ تو یہی کہتی ہے کہ ہندوستان کے اصل باسی ساؤتھ انڈینز ہیں جنہیں ڈریویڈینز کہیں یا نہ کہیں جو مرضی چاہے کہہ لیں اصل باسی تو ہندوستان کی سرزمین کے یہی ہیں جو اب سے پچاس ہزار سال پہلے افریقہ سے ہندوستان آئے تھے بیسیکلی ایس این ایفریکن بریڈ اور آج بھی اگر آپ چاہیں ان لوگوں کے قریب قریب کسی کو آپ دیکھنا چاہیں تو آج بھی وہ قبائل موجود ہیں تو اب بھی کچھ ایسے قبائل ہیں جو اس طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے تھے گو کہ وہ بھی بہت زیادہ ان میں اب ضم ہو گئے ہیں لیکن اب بھی ایسے قبائل جزائر میں موجود ہیں جو عام ہندوستان کی زندگی سے کٹے ہوئے اپنی وہی پرانی طرز عمل کی زندگی گزارتے ہوئے وہی قریب ترین لوگ ہیں جنہیں آپ ڈریویڈینز کے نام سے جانتے ہیں یا اصل ہندوستانیوں کے نام سے جانتے ہیں تو آج دراصل اس موضوع پر ہم نے بات کرنی ہے پچھلے دنوں آپ نے یہ سنا بھی ہوگا کہ ان لوگوں کی طرف جب کوئی امریکن ایک کچھ گئے تھے تو انہوں نے خوف سے ان لوگوں کو مار دیا کہ یہ پتہ نہیں کون آگئے ہیں اور انڈیا کی گورمنٹ بھی کہتی ہے کہ ان لوگوں کو نہ چھڑو کیونکہ یہ اپنی ایک سرٹن انوائرمنٹ میں ہیں ہم باہر سے کوئی ڈیزیزز لا کر ان کے جزیرہ میں انہیں وائپ آؤٹ نہ کر دیں اس لئے وہ بھی منع کرتے ہیں ان کے جزائر پر جانے سے تو اگر آپ نے قریب قریب لوگ وہ دیکھنے ہیں جو اس زمانے کے لوگوں سے قریب ترین ہیں پچاس ہزار سال قبل تو وہ انڈمن آئیلنڈز جو ہیں وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں وہ سب سے قریب ترین لوگ آپ کو ملیں گے ان سے بہت مواسلت رکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ جب وہ ویف چلی تو یہاں سے وہاں تک پھر وہ لوگ پھیلے اور آہستہ آہستہ سیٹل ہوئے تو ساؤتھ انڈینز کی اگر آپ ڈی این اے کرائیں یہ جو ہمیں کہتے ہیں نا ڈی این اے کراؤ ڈی این اے کراؤ تو بھئی ڈی این اے جب ان کی کرائے گئی تو ساؤتھ انڈینز کی ڈی این اے اسی طرف جا رہی ہے کہ یہ وہ پہلی ویف تھی آفریکنس کی جو یہاں آئی اور پھر یہاں پر آ کر اوور دہ پیریڈ آف ٹائم یہ اگر سب سے پہلے کسی سے مکس ہوئے تو یہ ایرانیوں سے مکس ہوئے اس پر بھی آج بات کروں گا یہ جو یورپ کی طرف سے ویو آئی ہے نا جنہیں آپ آرینز کہتے ہیں بے شک آپ آرین نہ بھی کہیں اگر ان کو تکلیف ہوتی ہے جن کو آرین کہا جاتا ہے ویسے تو میں اس اسطلاح کو استعمال کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں کرتا نہ ڈریویڈین کی اسطلاح کو استعمال کرنے میں مجھے کچھ دقت ہے لیکن کچھ لوگوں کو بہتی تکلیف ہوتی ہے کہ ترمنالوجیز نہ استعمال کی جائیں انگریزوں کی دیویی نہیں ایک دسٹنکشن ہے کہ جو لوگ یہاں کے اصل مقامی لوگ تھے وہ ڈریویڈینز ہیں اور جو باہر سے آئے تھے وہ آرینز ہیں اور یہ آرینز سے پہلے پرزینز یہاں پر آ کر آباد ہوئے تھے کیونکہ جو یہاں کے نیٹیو لوگ تھے وہ فارمنگ سے واقف نہیں تھے فارمرز نہیں تھے یہ جو آپ سمجھ لیں آرینز سے بھی کئی ہزار سال پہلے اس علاقے میں پرزینز آئے تھے اور زیادہ تر ان کا ملاب ہوا سندھ کے علاقوں میں تو یہ جو سندھ کے علاقوں میں آباد تھے یہ انڈس ویلی سیولائزیشن وغیرہ جو تھی یہ زیادہ تر ان میں پرزین مکس بہت زیادہ تھا اس پر بھی آج بات کروں گا تو ہو سکتا ہے یہ آج کا جو ریسرچ آپ کے سامنے رکھوں گا یہ پہلے کی ریسرچ کی طرح کچھ متعصف لوگوں کو جو اپنی خام خیالی اور خود خیالی میں مگن ہے تکلیف ہو پر حق ہے کسی کو تکلیف ہوتی ہو تو ہو ہم نے تو بیان کرنا ہے اور اسی طرح یہ جو ڈریویڈین لینگویجز ہیں یہ بھی آپ کو آرین لینگویجز سے الگ ملتی ہیں ان کی روٹس میں اگر آپ جائیں تو جو لنگویسٹکس پہ ریسرچ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے روٹس تو ہمیں بہت کلوز انف اولڈ پرشین لینگویجز سے ان کی کچھ مواصلت ملتی ہے بجائے اس کے کہ ہم اسے آرین کی جو لینگویجز ہیں ان میں ان کے روٹس بھی نہیں ملتے جہاں لینگویجز کے روٹس بھی نہیں ملتے کلچر بھی نہیں ملتا ڈینے بھی نہیں ملتا ان کو ایک کیسے مان لیں صرف ان کے پولٹیکل ایجنڈا کو دیکھتے ہوئے ہرگز نہیں ہے یہ تو بے وقوفی اور جہالت ہوگی تو اس لیے ہمیں تو یہی بات ماننی ہوگی سائنس کی روشنی میں جب بات ہو رہی ہے کہ وہ ایران سے جو فارمرز آئے مچ آف در ریسٹ اف دی انڈیان ڈینے جو کمز فرم در میڈل ایسٹ اس کے اندر پھر کچھ انپٹ جو ہے وہ یہ سینٹرل ایجینز کا بھی ہے جسے آپ سٹیپ کہتے ہیں جو خود اپنی ذات میں ایک مکسچر ہے جو آپ کو یورپ میں بھی ملے گا اس لیے آپ دیکھیں نا سانسکرٹ میں آپ وہ کہتے ہیں کہ جی یورپ کی زبانوں کی بھی یہ ماں معلوم ہوتی ہے کیونکہ وہ اصل ہی وہیں سے نکلی نا لیکن اس کا یہاں کی ڈریویڈین لینگویجز سے دور دور تک کوئی واسطہ ہی نہیں ہے کیونکہ ڈریویڈین لینگویجز اور سانسکرٹ توٹلی ڈیفرنٹ لینگویجز تو اسی لیے چونکہ وہی ایک مادہ تھا کہ ایک طرف ویسٹ کو یورپ میں گیا تو ادھر ساؤت ایسٹ میں انڈیا کی طرف آیا اور مختلف جگہوں پر بھی پھیلا جہاں جہاں پھیلا وہاں وہاں جو ہے یہ مکس ہوتے رہے وہاں وہاں ان کی لینگویجز کی چھاپ آتی رہی اچھا ایک اور میں آپ سے ریسرٹ شیئر کروں گا کسی اور درس میں کہ اصل میں جو یورپینز ہیں وہ کیسے دکھتے تھے ایسے نہیں دکھتے تھے جیسے اب ہے یہ اصل میں کیسے تھے اس پر ایک اور ریسرٹ شیئر کروں گا تو بہرحال ایگری کلچر کا جب ماحول آیا نا یہ ایگری کلچر ہوئی ایسٹ میں اور چائنہ میں تو فارمرز جو ہے پھر اس ریجن میں پھیلنا شروع ہوئے اور پھر زبانوں کا ملاب ہوا اور پھر مختلف اسیمیلیشنز ہوئیں اور پھر جو یورپ سے پاپیلیشن آئی وہ یہاں پر آکے آباد ہوئی پھر انڈیا کی اپنی پاپیلیشن پھر ساؤٹیسٹ ایزیا تو سم فارمرز فرم ویسٹن ایران جو ہے جو ہے جو پاکستان میں ہے یہ آپ سمجھ لیں کوئی نو ہزار سے سات ہزار سال پہلے یہ آئے ہیں یعنی کہ سیون تھاؤزن ٹو فائف تھاؤزن بی سی وے بی فور آرینس آرینس تو چار ہزار سال قبل مسیح بھی نہیں تھے یہاں اتنے قریب دور کے آرینس آئے ہیں یورپ سے تو یہ تو بہت پرانے تھے یہاں پہ آکے انہوں نے پھر ایگری کلچر کا کلچر عام کیا اور یہاں سے لے کے کیونکہ یہاں پر جو فارمنگ کا جو انڈیا کی انوائرمنٹ میں انڈیا پاکستان ہے ہندوستان یہاں پر جو فارمنگ کی انوائرمنٹ تھی جس کے اندر ایک فصل پھل پھول سکتی تھی وہ کہیں اور نہیں ملی تو ایک ایگری کلچرل ویو آئی پاپیلیشن موومنٹ ہوئی اور اس کی وجہ سے یہاں پر ایک ڈیفرنٹ کلچر بنا مختلف ریجنز کے لوگ آکے جمع ہوئے انہیبٹنس آف ساؤتیزٹ ایشیا وجود میں آئی اور کہیں کہیں تو ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ گجرات کے چند علاقوں تک ڈریویڈین لینگویجز کے روٹس ملتے ہیں لیکن اس کے آگے نہیں ملتے یہ آپ سندھ کے علاقوں میں آ جائیں تو یہاں پہ جو زبان بولی جاتی تھی اس میں ڈریویڈین روٹس نہیں تھے تو اگر آپ یہ بات کرتے ہیں نا یہ نورت انڈیا میں جو لوگ آباد ہیں جو اپنے آپ کو بیسکلی جن کو آرینز کہا جاتا ہے ان کو اگر آپ جنیٹکلی سائنٹیفکلی بات کر رہا ہوں جنیٹک اگر آپ ان کا یہ ڈی این اے وغیرہ ٹیسٹ کرائے نا تو ان میں جو کاسٹس گروپس ہیں ان کے جو بیسز ہیں وہ ایگرو پیسٹورلسٹس ہیں جو کہ سمجھ لیں کہ موڈرن زمانے میں یوکرین اور یہ موڈرن تاجکستان وغیرہ میں ان کی روٹس نکلتی ہیں پھر یہاں سے کوئی یورپ کی طرف نکل گیا تھا کوئی نیچے ساؤت آگیا تو جنیٹکلی دیس پیپل آر ویس سیمیلر تو آپ صاحب سرٹن پیپل آف سینٹرل ان ایسٹرن یورپ وہاں پر جب انہوں نے موومنٹ کی تو ان کے بعض انسیسٹرز ادھر چلے گئے اور بعض انسیسٹرز ادھر آگے تو جنیٹکلی دیار ویری لنکٹ ان داٹ وی تو یورو ایشین ہے بیسکلی دیس انسیسٹرل کمپوننٹ جو ہیں اسی کو سٹیپ کہتے ہیں ایس ٹی ای پی پی ای اور پھر یورپ کی ہنٹر گیدرر سوسائیٹی سائیبیریا کی ویسٹن ایجیا کی اور پھر یہ سٹیپ کے جو کمپوننٹ تھے یہ ساؤت ایجیا میں کب آئے چار ہزار سال بھی نہیں ہوئے ان کو دو ہزار سال قبل مسیح کے بعد ٹو تھاؤزن بی سی کے بعد یہ آرینز آئے ہیں اس جگہ پہ جو اپنے آپ کو اس کہتے ہیں کہ ہم اس جگہ پہ ہمیشہ سے تھے اور یہ برٹش کا یہ ہے اور وہ ایک پولٹیکل رنگ دے کے سچ کو چھپانے کی ایک بہودہ سی کوشش ہے کہ بھئی اس پہ سائنٹیفک ریسرچ بڑی واضح ہے کہ یہ کہاں سے آئے تھے اور جو ایکچول نیٹیوز اف انڈیا ہیں انہیں تو پش کر دیا ساؤت میں اس کو ایک ملک میں دیکھیں نا اس حق کو بیان کرنے سے ملک کی تقسیم کی بات نہیں ہو رہی ہے اس حق کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ابھی نیا نیا جھوٹ بولنا انہوں نے اتنی زور سے شروع کیا ہے کہ اتنا جھوٹ بولو زور سے بولو کہ سچ دب جائے تو یہ سچ کو دمانے کی ایک بےوقفانہ کوشش ہے کیونکہ ساری دنیا جب ریسرچ کر رہی ہے اور سائنٹیفک ریسرچ کر رہی ہے جو ان کے اس جھوٹ کے بالکل برقس ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ سے یہی رہتے تھے اور یہی سے سارے دنیا میں لوگ پھیلے یہ صرف ایک بےہودہ جھوٹ کے اور کچھ نہیں ہے یہ خود باہر سے آئے ہیں یہ اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے کہ ہم کیسے کسی کو کہہ دیں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ مذہب کی بنیاد پر حالانکہ یہ خود باہر سے آئے ہیں ان کا مذہب بھی باہر کا ہے اور یہاں پر آ کر انہوں نے اس کو پھیلایا ہے اب کس مو سے کسی کو کہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ تو اب اس بات کو ہی پہلے بدل دو کہ ہم تو یہی کے تھے تم باہر سے آئے ہو حالانکہ یہ خود باہر سے آئے ہے تو اس جگہ پر چار ہزار سال کی بھی ان کی تاریخ نہیں ہے اور جو یہاں پر رہنے والے اصل ساؤت انڈینز ہیں جن کو آپ ڈریویڈینز کہتے ہیں ان کی تو چالیس ہزار سال سے بھی بڑی تاریخ ہے ان علاقوں میں اور ان ڈریویڈینز کے بعد اگر یہاں کوئی آیا تو وہ پرزینز آئے ان کی تاریخ تو آرینز سے بھی پرانی ہے یہاں پہ آئے مکس ہوئے فارمنگ کو عام کیا اگریکلچر بوسٹ آیا یہ آرینز تو حلوہ کھانے آگئے بیسیکلی جب سارا کچھ ہو گیا اب پاکستان کے علاقے میں اگر ہم جائیں تو پاکستان میں کیونکہ ایک وقت گزرا ہے تو وہاں پر آپ دیکھیں آپ کو بہت زیادہ آرین انسیسٹری ملے گی انڈیا کے بھی نورت میں چلے جائیں وہاں پر بھی آپ کو یہ آرین انسیسٹری ملے گی اور یہ در جاٹ ہیں برامن ہیں یہ ساروں کی وہی انسیسٹری ہے جو تاجکستان وغیرہ کے علاقوں کے انسیسٹری موڈرن تاجکستان وغیرہ کے علاقوں کے نورتن پاکستان میں بھی یہی حال ہے کئی کئی مکس بھی ملے گا آپ کو تو ڈین اے کی ویسٹس کے اوپر یہی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ایشیا میں آئے ساؤت ایسٹ ایشیا میں ساؤت ایشیا میں ہزار سے دو ہزار بیسی کے درمیان اس اسے میں آئے ہیں ہاں آباد ہوئے اب جو سرکمسٹینسز میں بھی آباد ہوئے وہ ہمارا یہاں نہیں ہے عموماً آنے والوں کے لئے آرین اور یہاں کے باسیوں کے لئے ڈریویڈین کے لفظ استعمال ہوتے ہیں لیکن اگر ان الفاظ کو استعمال نہ بھی کیا جائے تو حقیقت نہیں بدلتی تو اب ہوا کیا کہ جب یہ فارمرز آئے بھی پارشلی اسیمیلیٹڈ جو ہے انٹو ٹو جو ڈیموگرافک ویوز اف فارمرز ایسٹ سے بھی آئے اور ویسٹ سے بھی آئے تو لارجر گروپ اف میڈل ایسٹن فارمرز ایکسپینڈنگ ایسٹن پر ایسٹن پر افتر سبکونٹینٹ اور پھر اس کے بعد ایک سبالر گروپ آف ساؤتیسٹ ایسٹ ایسٹن فارمرز بھی تھے جو ایسٹ سے آئے تھے ان کے بھی ایمپیکٹ ہوا مائنر ایمپیکٹ تھا لیکن ان کی جو کراپ تھی نا رائس اس نے ساؤت ایزیا کی لائف کے اوپر بڑا ایک ہیوی ایمپیکٹ کیا کیونکہ رائس کے لیے انڈیا کی جو کلائمٹ ہے وہ ایک بہت بہترین کلائمٹ تھی بنیزبت ویٹ کے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں ساؤت انڈیا میں رائس کا کتنا زیادہ استعمال ہے ہاں نورٹ میں بھی ہوتی ہے رائس لیکن ساؤت میں تو کھانوں میں بہت زیادہ رائس کا یہاں تک کہ وہ جو دوسہ بنتا ہے اس میں بھی چاول کا استعمال ہوتا ہے نہیں روٹی کے فارم میں بھی چاول کو استعمال کیا جاتا ہے دال کے ساتھ مکس کر کے ہی سہی تو خیر بہرحال جب یہ تمام معاملے سیٹل ہو رہے تھے تو اسی زمانے میں یہ پھر ادھر تاجکستان وغیرہ کے علاقوں سے سٹیپ سے بھی یہ لوگ یہاں پر آباد ہوئے اچھا تھے انڈس ویلی سیولیزیشن اس کا دور بتایا جاتا ہے اب سے کوئی 3300 سے 1300 بی سی کے درمیان یعنی ساڑھے پانچ ہزار سال سے ساڑھے تین ہزار سال کے لگ بھک کا جو زمانہ ہے وہی یہ زمانہ تھا کہ انڈس ویلی سیولیزیشن was thriving for those 2000 years اور اس کے اندر زیادہ تر رہنے والے کون تھے یہ ایرانین فارمرز تھے جو مکس ہو گئے تھے یہ ساؤتھ انڈینز سے جو بیسکلی یہاں کے ابورجینیز تھے جو لوکل نیٹیوز تھے جو یہاں پر پچاس ہزار سال قبل افریقہ سے جو ویو موو ہونا شروع ہوئی تھی یہ وہ لوگ تھے جب یہ ایرانیوں سے مکس ہوئے تو پھر یہ انڈس ویلی سیولیزیشن مورزہ وجود میں آئی تو the people of انڈس ویلی were not like south انڈینز were slightly different but were a variation of south انڈینز at the same time they were mixed with the people from ایران تو انیشلی تو یہ آکے سب کانٹیننٹ میں جب آباد ہوئے تو یہ سندھ کے علاقوں میں آباد ہوئے زیادہ آگے انہیں پھیلنے کا موقع نہیں ملا لیکن جب انڈس ویلی سیولیزیشن اپنے اختتام پر پہنچی تو پھر یہ یہاں سے نکلے اور پھر آگے جا کے یہ پھیلنا شروع with the rest of the سب کانٹیننٹ کوئی around the third millennium تو اریجنلی جب یہ ایران سے فارمرز آئے کوئی پانچ ہزار سال پہلے تو اب یہاں پر تو انہوں نے آہستہ آہستہ مکس ہونا شروع کیا پانچ ہزار سال پہلے یہاں کے مقامی لوگوں سے پہلے تو جب یہ سیٹل ہوئے تو یہ نورت ویسٹرن ایریا میں سیٹل ہوئے پھر وہاں سے آگے پھیلے یہاں کے مقامی لوگوں سے مکس ہوئے تو اب آپ دیکھیں what is now present in India تو اس لئے آپ کو south indians are not in the form that they were thousands of years ago over the period of time people change تو یہی بتایا جاتا ہے کہ it's a mixture جس کے اندر 25% iranian farmers اور 75% aboriginal indian ڈین ایس جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں اور یہ spread ہوا نا around اب سے چار ہزار سال پہلے اور scientists نے has labeled by scientists یہ جو ایک ریس سامنے آئی اسی کو کہتے ہیں ASI یعنی ancestral south indian another misnomer since ancestral south indian population with the base population of most of the sub continent 2000 سال قبل مسیح سے پہلے تو somewhere in the process of expansion on agriculture تو اس زمانے میں پھر نئے tools بننے شروع ہیں زیادہ تر stone based tools تھے پھر social organizations اور اسی طرح کے rituals اسی طرح جو ہے نا یہ ریڈین لوگ جو تھے اور ان کی languages پھر یہ علاقائی زبان مورز وجود میں آنا شروع ہی تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سندھ کے کچھ علاقوں میں گجرات میں مہاراشتر وغیرہ میں کچھ ڈریویڈین ساؤنڈنگ ملتی ہیں لیکن اس کے آگے اگر آپ پنجاب ادھر ادھر چلے جائیں تو نہیں ملتی اور زیادہ ہسٹری بھی پریزرب نہیں ہے نہ ملی ہے جس کی وجہ سے زیادہ کچھ ڈریویڈین کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں چل سکا یہ چند ایک باتیں ہیں جسے سائنٹس نے کھو جائے اپنی محنت سے تو کہا یہ جاتا ہے کہ ڈریویڈین لینگویجز کو اگر دیکھا جائے تو یہ ساڑھے چار ہزار سال پرانی لینگویجز ہیں اس میں کوئی سائنٹس کے پاس کوئی کنکریٹ ایویڈنس نہیں کہتے ہیں اپروکس ہزار سال پرانی یعنی کہ دھائی ہزار سال قبل مسیح ممورز وجود میں آئی اور یہ پھر کوئنسائٹ کرتی ہے جس کہ یہ پیریٹ جو ہے اس کے علاوہ جب آرکیولوجس نے دیکھا کہ پھر دالوں کی فارمنگ ہوئی اور پھر یہ ہل ٹاپ ویلیجز جو ہیں یہ گودواری ریور کے پاس یہ کرناٹکا میں تلنگانہ میں مختلف اس قسم کی پھر سیٹلمنٹس سامنے آئیں اچھا سم لنگویسٹکس کلیم یہ کرتے ہیں کہ درویڈین is related to the ancient alamite language of the south west ایران تو آرین کے جگہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں یہ ایران میں بیسٹ ہیں یا یہیں پر ملاب کی وجہ سے پیدا ہوئیں بہرحال اس کے اندر لنگویسٹس جو ہیں ان کے درمیان مختلف آرہا ہیں اچھا یہ جو انڈو یوروپینز ہیں انڈو انڈو یوروپینز ہیں یہ انڈو پیپل ہیں who proved to have enormous impact on world history اور languages بھی ان کی کافی ہوئیں بہت انڈو یوروپینز جنیٹک آرکیولوجکل اور لنگویسٹک ایویڈنس کہ انڈو یوروپینز اور اوریجنیٹی جنیٹی جنیٹی یورویش سٹیپ انڈو یوکرین کے علاقہ رشیہ کا علاقہ خزقستان کا علاقہ ان علاقوں میں یہ رہتے تھے اور جو جنیٹس مثال کے طور پر ڈیویڈ ریچ وہ انڈکیٹ انہوں نے کیا ہے کہ انڈو یوروپین پاپلیشن جو ہے جو ہنٹر اور گیدرر سوسائیٹی تھی کہ شکار کرو کھاؤ شکار کرو کھاؤ اور یہ نورت ویسٹن ایرانیان فارمرز تھے ان کے ملاب سے یہ چیز سامنے آئیے ہندو نیشنل جو ہیں وہ کلیم کرتے ہیں کہ انڈو یوروپین often conflated with the Aryans who were just one of many انڈو یوروپین groups originated in India or at least north western India Punjab لیکن یہ تو ہندو nationalists جو ہیں ان کا ایک پروپیگنڈا ہے арqueological discoveries from یمن آیا culture of the steep as well as the nature of common words shared between انڈو یوروپین languages all indicate a colder more temperate origin for the family for example یہ ویدک سانسکرت is not rich in tropical terminologies تو انڈو یوروپین sites جو ہیں وہ characterized ہوتی ہیں by their use of wheel and horses which was probably the innovation that allowed their rapid spread کیونکہ انہیں ایک ایسی چیز نکال لی تھی جس کا مقابلہ سامنے والے نہیں کر پائے wheels and carriages and carrots اور اس کے اوپر جنگ کرنا تو 3000 سال قبل مسیح میں پھر انہوں نے پھیلنا شروع کیا انڈو یورپین یہ spread کیا انہوں نے west into یورپ انہوں نے displace کیا much of the original یورپین population اس وقت جو بھی تھی جو کہ descendants تھے first wave of middle eastern farmers ایسا نہیں کہ یورپ میں لوگ وہاں کے مقامی لوگ بھی ایشیا سے نکل کے وہاں گئے تھے وہ first wave کو انہوں نے آگے push کیا displaced کیا اور اس کے بعد یہ وہاں پہ پھیلنا شروع ہے ادھر نیچے اترے تو یہاں ہندوستان کے علاقے میں پھیلنا شروع ہو گئے اچھا یہ جو middle eastern farmers تھے انہوں نے بھی ڈسپلیس کیا تھا previous hunter and gatherers of یورپ کو اور اس کے بارے میں پھر بڑی تفصیل سے ریش نے اپنی جو کتاب لکھی ہے نا کہ who we are and how we got here ancient ڈی آنے and the new science of the human past اس کتاب میں انہوں نے تمام چیزوں کے پر بڑی تفصیل سے بات کی ہے کہ rapid population movements took place and changes کیسی آئیں اور it was not just a cultural diffusion اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیز ہیں تو Aryans جو ہے it's basically one group of these pastoral indo Europeans جو migrate کیا تھا انہوں نے جو آپ modern central Asians which are not fully descended from these ancient people کیونکہ because Turkic and Mongolian tribes replaced them in the middle ages تو اس لئے اس میں اور بھی mixing ہے Archaeologists refer to these people as the Andronovo culture یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں Archaeologists ان کے لئے better known to linguists as the Indo-Iranians most indo-iranian groups refer to themselves as some variant of term Arya اور Arya کا مطلب ہے noble اس پر میں پہلے بات کر چکا ہوں آپ سے کہ Arya کا مطلب کیا ہے اور یہ جو ایٹمالوجی ہے نا of both the modern country of Iran and the Aryans of India اچھے the Iranian branch of these people یہ eventually settle ہوئے تھے ایران میں افغانستان میں اور اس کے بعد یہ assimilate ہوئے linguistically یہ original ایرانین farmers تھے اس region میں اسی طرح ایک اور بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک اور branch تھی انڈو آرین کی جس کے بارے میں نے آپ بتایا جو assimilation سے پیدا ہوئے تھے انڈو آرین کی تو یہ ادھر بھی پھیلنا شروع سیریہ اور اراق کے علاقوں میں جہاں پہ یہ پھر ruling class ہو گئے اسی طرح اینادر گروپ آرین جو ہے یہ ساؤت ایسٹ میں یہ ہندو کش رینج آف آفغانستان سے ساؤت ایزیا میں آئے انڈو آرین سامنے جو ہسٹری میں وہ یہی انڈو آرین سامنے آتے ہیں اور یہ بھی possible ہے کہ originally the آرین and ایران were just two related tribal configurations جو اپنے اپنے راستوں پر چلے اور انڈو آرین انڈو آرین ان کے ملاب سے مختلف تھیوریز ہے اس بارے میں لیکن یہ تھیوری ہر تھیوری اس تھیوری کو غلط کرتی ہے کہ آرین یہ کہ رہنے والے تھے اس کے حق میں سوائے ہندو نیشنلیس کی اور کوئی بھی نہیں ہے اور وہ ایک بوگس پروپیگنٹا ہے جس کے پیچھے سائنٹیفک کوئی پروف نہیں ہے تو ان دونوں کے ملاب سے پھر ایک سیولیزیشن آئی اور پھر ایک قسم کا ویدک ریلیجن جس کو مادرن ہندویزم بھی کہتے ہیں اسی طرح انڈو آرین لائنگویجز سانسکرٹ ہو گئی اور اس کے پھر مادرن ڈسینڈز ہندی ہو گئی پنجابی ہو گئی نیپالی براتھی بنگالی اردو میں بھی آمیزش ہے سانسکرٹ کی عربی کی فارسی کی مختلف آمیزش ہے تو بارال کنسیڈر تو انڈو آرین لائنگویجز کی جائیں گی اسی طرح یہ کونسپٹ آف ہورسز اور یہ فور فول دیویجن آف سسائیٹی ورنہ یہ سب کاسس سسٹم بغیرہ یہ سب آریان کا ایک سٹائل تھا جسے ایمپلیمنٹ کیا گیا اب سنس مچ آف لیٹر انڈیان سیویلیزیزیش آز بی آرین بی فریم ورک پروید آریان اس پریسٹیج کلچر بکیم گراجولی ڈومیننٹ اور پھر سنسکرٹ کا بارال اس کی وجہ سے یہاں پر ان کی چھاپ کافی پڑی لیکن کہنے کا مقصد آج کے بڑا فرق ہے اس چیز میں کہ یہاں کے کون تھے اور باہر سے کون آئے اس پر پھر اور کبھی بات کریں گے اور تفصیل سے آج یہی تک رکھتے ہیں کہ بھی حضم ہو جائے انہیں بڑی بات ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ